موسیقی 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 اس طرف چار نیٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بچے پریکٹس کرتے ہیں اور ابھی ابھی دیرے دیرے بچے آ رہے ہیں اکیڈمی کے اندر جس طریقے سے وہاں بھی سامی سرکل کیچز ہو رہی ہیں جس طریقے سے یہاں ٹائم دیا بچے آ رہے ہیں ٹائم کے ساتھ سے اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور جب پریکٹس کے لئے جائیں گے تو میں آپ سے بہت دیر ساری باتیں کرنے والا ہوں تو جلدی سے یہ چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کے لئے ہی بنا رہا ہوں اور آپ کا پیار چیز ہے کیونکہ جس طریقے سے نیٹی چیزیں یہاں بھری پڑی ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بہت سے اکیڈمیوں میں بچے جو ہیں کافی جگہ پر جو ایسے کوچز ہیں میں نام نہیں لینے چاہوں گا بہت ڈلی میں ایسی کرکٹ ہے کسی بچوں پر دھیان کم دیتے ہیں اور ٹائم پاس کے لئے آتے ہیں اور کرتے ہیں اب جیسے کی اب ٹائم جو دے رکھا تھا اب جیسے بچے آئے ہیں اب بچے دیکھیں گے ہم ہی سرگل گیزز کر رہے ہیں کیونکہ انہیں سکھا رہا ہے کہ آپ آکے گراؤنڈ میں ٹائم ویس نہ کریں بہت سے بچے آتے ہیں جب تک پٹے چالوں نہیں ہوتی جب تک بچے بیٹھے رہتے ہیں باتیں کرتے رہے ہیں تو یہ ایک میسیج ہے آپ سب ہی کے لئے اگر کوئی سب ہی ایک ایڈمی بھیج رہے ہیں تو بچوں پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے ہیں اور پیرنٹس لوگ کے لئے خاص کر کہ آپ جس جگہ پہ بھیج رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ ایک سیکریفائز کر رہے ہیں بچے کے لئے ہیں ہم وہ چین گروپ میں کر رہے ہیں جس سے بچوں کا جو ہے کونلی نیشن بنا رہے گا اور گروپ میں بھاگیں گے اسے کے 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 مائن میں پتا چلے گا کہ کیسے بھاگنا ہے کس طریقے سے بھاگنا ہے چین بناو جڑا سارے پانچ راؤنڈ ہے جس نے بھی ہاتھ سے چین خوڑی اس کے میں دس راؤنڈ کر دوں آپ سمجھ آگیا چین کے ساتھ چین کے ساتھ پانچ راؤنڈ جس نے ہاتھ چھوڑی جوائن کرو چین بناتے ہیں جب آپ بہت اچھے سب سے بہلے آج ہم سکھیں گے سامی سرکل کیچی جو بھی کافی ایک ایڈ میں ہوگا بچوں کو بتایا نہیں ہوتا ہے کہ سامی سرکل کیچیز میں کیچیز کیسے بھگتے ہیں گریپ کیسے بنتا ہے تو آپ کو جس طریقے سے جو آپ کو پسکس ہے جب بھی ہم سامی سرکل کیچیز کے لیے آتے ہیں تو شونڈر کے براوار یہاں پار کھولیں گے اور کافی بچی کا ہوتا ہے گھٹو بے ہاتھ رکھتے ہیں جو اپنی گیس پوزیشن ہے یہ کیچیز پوزیشن ہوتا ہے جو لیفتی ہے جو رائٹ ہی ہے جو لیفتی ہے وہ لیفت ہند اپنی رائٹ فنگر کے اوپر لاؤ پر کے ایسے پکڑیں گے جو لیفتی ہے وہ لیفت فنگر کے اوپر لائٹ فنگر کھیں گے جیسی کے لاؤ پوزیشن جب بنتی ہے جب کیچیز کرتے ہیں تو کیچیز کے لیے یہ ہاتھ اوپن رہیں گے اور بول پر گیدھر کرنا ہے جس طریقے سے بول آئے گا کافی بچے کیا ہوتے ہیں ایسے بکرتے ہیں اس سے کیا ہوتے ہیں بچوں کے انگلی ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ آپ سب کو بتا رہا ہوں اگر آپ بھی کوئیسی بھی اکیڈمی بچوں کو اگر آپ پھیجتے ہیں تو یہ بچوں پر زیادہ دیان دیکھتی کہ یہ کافی چیزیں ہوتے ہیں رسکی ہوتے ہیں اس میں انجریز ہونے کا زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ جتنے بھی بگنر بچے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا اور اکیڈمی میں کافی بچوں کو پر ایسے دھیان نہیں دیا جاتا ہے تو میں آپ کو سوشل میڈر کے تھو اسی لئے بتا رہا ہوں کہ یہ گھر گھر تک سندیج جائے اور آپ کو بھی بتا چلے گی اگر آپ کو اسی بھی اکیڈمی میں اگر آپ وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیز دھیان دے بچوں پر اکیڈمی اگر آپ پر جائے اس بچے گھر یہ تھم بان جائے اور اس سے پچھلے بچے نے یہ دیکھنس بن جائے اس سے بیشک جیل ہے اس میں جائے کہ تھم اپن ہوگا اب یہ بچے اسے تھم بان جائے اب بول جیسے کہ تک جائے گا تو تھم تو لگے دیادہ چانسز اس سے انجریز ہونے کیلئی دیادہ چانسز اسی لئے اسی لئے اوشی ایڈمی میں یہ چیز ستائی نہیں جاتا چون میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تھم اپن شوارے Melahah شاوات شوارے Mel شاوات شوارے Mel شوارے過 شوارے ٹھٹ ذو رسول زندگ ٹھٹ ذو� ٹھٹ에 اس لئے کچھ مجھے کچھ مجھے اس نے successful ایسے پر ہوا کچھ مجھے کچھ مجھے ایسے پر کچھ ون، تو، ثری، ہول گروہ ایرا ون، تو، ثری، ہول گروہ ون، تو، بیٹ کے پاس، شوڑڈر کے پاس، جو شوڑڈر کا بیٹ ہم آئیت پوزیشن ہوگا، بول بہت چاہاں سے کرنی ہے کرو یہ رہا بہت اچھے ون، تو، ثری، ہول گروہ ون، تو، ثری، ہول گروہ ون، بلتی کر رنوں پر جاتے ہیں اس وجہ سے چھوڑو ہی جن کرنا ہے دلیا، جس میں سے گیارک آدم کی ہم نے بھٹیٹ بنائی ہے اور بچے کو پاس پاس کھڑا کریں گے اے اس شرح سے جیسے رن بھاگنا ہے، جس طریقے سے ہی آپ بھاگنا ہے وہاں پر ٹیپ کر کرنی ہے اور اس میں جائے پولنگ کرنی ہے سب سے پہلے اور رنویڈر کے پاس، کھول دے سے کرنا ہے یایس یا نو جب اگر فلڈر کے پاس بول ہوگا تو نو کرنے اور فلڈر کی گیپ میں بولے تو یایس کرنے جو بیٹسمن کھیلے تو فرنٹ آف ہوتا ہے وہ آگے والے بیٹسمن جی رن ہوتے جو نون سوڈرین جو رنہ ہوتے جاتے ہیں اور اس پہ ہم برک کریں گے اور اپنے بیٹن جاتا ہوں جیسی لیے میرا پارٹنر کرنے یہاں فلڈر لگاتی ہے اور اس کی فٹیاب کر کے لن چلائیں کون کر کے یایس لن پاس اس لئے کونٹرینیشن جو ہے آپ سے رفلیکس پہ جو گے یہ پاٹنے سے پھولین ہوگی ہے وہ اٹھے ہوگی تو یہ آپ سے ہوگا تو اس لئے رنہ ہوتے ہونے یہ کم چاندی ہے یہ اکتا ہے یا رن وان وان تمہیں آجیا پھر یہ سیمپل سی رنویندہ بیٹیٹا ہے اگر جو رن رہی ہیں اب جسے یہ رن نہیں ہوتا اس کے لئے پھر یہ رن نہیں ہے اب تیج کی فیلڈر کے ہاتھ پہ بول میں آتی گا دیکھیں اب تیج کی فال ہے جو میکس میں مستوٹ کر لیتے ہیں ہاتھ میں مار کے رن بھوٹ کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سکھیں نہیں آرہی دیکھیں اس پہ وقت کریں گے آج دیکھیں سمجھ آ گیا اسے سمجھ آ گیا تیج کی فال کرنا اب بول کے اوپر ایک بھی فیلڈر آئے گا اٹیک کرنا ہے پچھے جا اسے سمجھ آ گیا تیج کی دیتا ہے جو بچوں کو سکھایا ہے یہ اپنی دھیان دے کیونکہ یہ سب آپ کے لئے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سے بچے اکچوری نہیں سیکھتے ہیں اور اس کو آپ گھر پہ بھی آسانی سے جو میں نے ڈیلز کروائی ہے اگر بچہ سیکھنا چاہتا ہے اگر فائننسیل زیادہ پروگلم ہے پریکٹس پہ نہیں آسکتا ہے بچہ تو یہ بچے ایڈریل سے آپ گھر پہ بیٹھ کے آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں ہارڈ وک پوری لائف ٹائم رہے گا آپ کو اگر کرنا ہے تو اگر آپ کے لئے اگر کچھ پیشن ہے اگر میں آپ کو یہ بات یہ بھی بہت دیکھو کہ لائف میں ہارڈ وک جو ہے اگر آپ کا جو پیشن ہے نا اس کے لئے ہارڈ وک کچھ نہیں ہے وہ صرف آپ کا پیار ہے تو ایسی یہ ویڈیو ڈالی ہے میں نے اور آگے بھی آئی ہوپ ڈالتا رہا ہوں کہ اگر آپ پسند آئے گی کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ جو پارٹ آپ کو اچھا لگا ہے جس پارٹ کے لئے اگر کمی لگ گئی ہے اس پارٹ میں میں اگلی اچھا وقت کروں گا وہ آپ میں کو جرور بتائیں کیونکہ یہ بچے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب میں پریکٹس کرتا تھا میرے جو کوشش تھی جو پرنیشن تھی وہ بہت سی چیزیں بہت ناٹر کرتی ہیں آج کل کے بچے ہوتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہمار کو ایک گالیاں بکتے دینا ہمارے سر تو ہم ایک گالی میں ہی سکھ جاتے تھے آج کل کے جو بچے ہیں وہ فون ٹرینڈنگ میں زیادہ ہیں تو ان کے لئے ایک چھوٹا سا میسیج ہے کی اگر آپ کوئی بھیج رہے ہیں تو فیزیکل ایکٹیوٹی بہت ضروری ہے ایک سپورٹس میں اور ایک لائف میں اگر آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو ایک فیزیکل ایکٹیوٹی رکھنی چاہیے اپنی ایک پارٹ میں کیونکہ بہت ہیلتھ کو لے کر کیونکہ ہیلتھ آپ کی جتنی فیٹ رہے گی اتنا آپ فیزیکلی فیٹ رہیں گے فیزیکلی فیٹ تب رہیں گے جب آپ ڈراؤن کے اندر آئیں گے کئی آپ کوئی سیچویشن کو اپنے آپ کو ڈالیں گے جیس اگر آج جیسے کہ آج کے ٹائم پر کرکٹ بہت بڑا پیشن ہو چکا ہے اور بہت سے بچے بچے کہتا ہے کہ میں کوئی کرکٹر بننا ہے تو یہ پیرنٹسوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے کہ آپ یہاں بچے کو بھیج رہے ہیں اور پیرنٹسوں کو میں تھانکس پول بولوں گا کیونکہ یہ کنڈیشن آپ کے لئے ہے اور آپ کے لئے تھانکس پول سب سے پہلے اور یہ بچوں کو میں میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس سب سے پہلے ہیں بھگوان سے پہلے پیرنٹس ہیں تو تھانکیو سو مچ گائز اگر میری ویڈیو اچھی لے گی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ایسی کرکٹ سے ریلیٹیو میں ویڈیو لاتا رہوں گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں اگر میری ویڈیو آنے کے لئے کیونکہ ابھی موسم مانسون کا چل رہا ہے تو اس وجہ سے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں thank you so much love you guys پیار دینے کے لئے اور ایسی ہی آپ کا پیار بنا رہا ہے آگے کی ویڈیو میں لیں